بیس منٹ میں صبح کی پچام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر بھڑک گئے راہل گاندھی کہا فلحال دیش کے یواؤں کو بیروزگاری میں دھکیلہ موڈی سرکار نے ساتھا میں آنے کے بعد آخر کار کیوں دوستو ای وی ایم اور وی وی پیڈ والے مدے پر کانگرر نے پکڑا طل پرینکہ گاندھی نے دے دی موڈی سرکار کو چیتا ہونی آخر کار کیوں دوستو ارون کے جیوال کو چھڑانے کے لیے تمام آم آدمی پارٹی رکھے گی اپواس اور کیسے جو یہاں پر دوستو ای ڈی کے اوپر اب این آئی کے اوپر حملہ ہونے کے اوپر ادھرنجن نے ممتب اینر جی کو گھیر لیا بتائیں گے آخر کار ادھرنجن چودری انڈیا گڑھ بندھن کے لوگ پر حملہ کیوں بول دیتے ہیں تمام مدد پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجی پاس میں گھنٹی آئی گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو جو ہے یہاں پر راہل گاندھی راہل گاندھی بولے فلحال پردھان منتری نے ستہ میں آنے کے بعد دیش کے جو ہے ہاں پر دوستو بیس کروڑ غریبوں کو اور غریبی میں جھوک دیا آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اس دیش کی ہوا اور غریبوں کو پردھان منتری نے ستہ میں آنے کے بعد اور غریبی میں جھوک دیا یہی نہیں راہل گاندھی نے کہا کہ فلحال جی ایسٹی سے لے کر تمام جو چیزیں ہیں وہ خاص کر کے صرف پکش پر اپنائی جاتی ہیں اور غریب اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے انہوں نے کہا بی جے پی کچھ بھی غلط کرتی ہے تو جو ہے یہاں پر اس چیز کو خاص کر کے دوستو ڈھکنے کے لیے دوسرا مدد اٹھا دیتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ بی جے پی کئی بڑے بڑے مددوں میں فز جاتی ہے انہیں دبانے کے لیے وہ کئی دوسرے مدد کر دیتی ہے یا تو کسی گرفتار کروا لیتی ہے یا دوستو جو ہے یہاں پر بی جے پی کچھ اور کرتی ہے ہم کئی بار ایسی چیزیں ہوئی ہیں کسان آندولن کے دوران شاروخ خان کا بیٹے کو گرفتار کروایا دیا تاکہ وہ لکھیم پروارہ جو کسہ تھا جو آشش مشرہ نے گاڑی چڑھا دی تھی کسانوں کے اوپر وہ معاملہ دب جائے یہی نہیں ابھی حال ہی میں چناوی بونڈ کا معاملہ اٹھا تھا تو آرون کیجیوائل کو گرفتار کروا دیا تاکہ وہ معاملہ دب جائے بی جے پی دوستو بہت ہی شاتر نے اس کے ساتھ گیم کھیلتی ہے وہ پہلے بڑے بڑے گھوٹالے کرتی ہے پھر ان کو دبانے کیلئے کچھ اور نیا بڑا کانٹ کر دیتی ہے جس کے چکر میں آپ اور ہم اس پر پڑ جائیں اور بی جے پی اس مددے سے بھاگ نکلے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتی وہ نظر آئیں عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ کیج جوال کی ریلی میں سب ہوں شامل کیج جوال کیلئے رکھیں گے اور پواس دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو ارون کیج جوال کی گرفتاری کو لگتار عام آدمی پارٹی اور خود ارون کیج جوال ان لیگلی بتا رہا ہے کیونکہ کیج جوال کا کہنا ہے کہ ان کو فی الحال بینہ کسی ثبوتوں کے گرفتار کیا گیا ہے اور دوستو آپ سمجھئے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب کسی کو بینہ ثبوت کے گرفتار کر لیا گیا ہو اس سے پہلے ہیمن سورین سے لے کر تمام بڑے نیتا ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں ارون کیج جوال کی طرح ہی ہیمن سورین بھی دوکتوں جھارکھنڈ کے سی ایم ہیں اور یہ دیش میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ بھئیہ سی ایم کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں تصافی ہو چکی ہیں دوستو اور اسی کو لے کر جو یہاں پر یہ ساری بھڑاس نکالی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر فٹ پڑی پرینکا گاندھی پرینکا گاندھی نے ای وی ایم سے لے کر دوستو تو جو ہے یہاں پر دوستو وی وی پیٹ تک تمام چیزوں پر سوال اٹھا دیئے پیپر لیک پر بھی دراصل پرینکا گاندھی نے کہا کہ موڈی سرکار جب سے آئی ہے تب سے چاہے وہ پیپر لیک ہو یا ای وی ایم ہو یہ مدب بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ موڈی سرکار دیش کے یواؤں کا بھوش پوری طریقے سے برباد کر رہی ہے خاص کر کر دوستو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب بھی بات پیپر کی آتی ہے تو اس کے ایک دن پہلے لوگ تیاریاں کافی لمبے سمجھ سے کر رہا ہوتے ہیں لیکن ایک دو دن پہلے ہی پیپر لیک ہو جاتا ہے اور اگر دوستو پیپر لیک ہوگا تو آپ سو خود سمجھ سکتے ہیں کہ فیلحال یہ ایک بڑا مدہ بن جاتا ہے اسی لئے آپ کو بتاتے چلیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ فیلحال موڈی سرکار کے راج میں نہ پیپر سرکشی تھے نہ ای وی ایم سرکشی تھے انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کو ہٹانے کی کب سے مانگ چل رہی ہے دیش کے یواؤں کو ای وی ایم پر دیش کی جنتہ کو بھروسہ نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن نہ وپکستی ملتا ہے اور نہ اس بارے میں وہ بات کرنا چاہتا ہے ظاہر سی بات دوستو جب بات جو ہے یہاں پر چرچہ میں ہوگی تو آخر کار کیوں کرے گا چناوائک بات یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چناوائک خود بھی ڈرتا ہے اسے موڈی سرکار سے ڈر لگتا ہے کہ اگر سرکار کو پتا چلا تو ہماری کرکری ہو جائے گی دوستو میں نے تو کئی بار بولا اور پھر سے یہ چیز بول رہا ہوں سرکار کی جو چالاکی ہیں دوستو سرکار کی جو شان پٹی ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے آج ہمارے دیش کا یوہ پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے مہنگائے غریبی بیروزگاری تو ہے ہی دوستو لیکن دیش میں کس طریقے کی پرستتیاں ہیں یہ بھی آپ سے چھپی نہیں ہے اسی کو لے کر سرکار کے اوپر جمکہ پرینکہ رہ بڑاس نکال دی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو انڈیا گڑ بندھن کی ہونے والی ہے بڑی ریلی ریلی سے پہلے کلپرا سورین نے دوستو انڈیا گڑ بندھن سے کی بات دوستو آپ کو بتا دے چلے کلپرا سورین نے کہا کہ فیلحال جو لوگ بھی گرفتار ہیں انڈیا گڑ بندھن کو سب کو مل کر اس کے لیے زیادہ زیادہ آواز اٹھانی ہوگی آپ کو بتا دے چلے ارون کیجیوال کی گرفتاری کے بعد انڈیا گڑ بندھن جم کر حملہ ور ہوا ہے موضی شرکار پر اور کیجیوال کی گرفتاری کو لگتار غلط بتایا جا رہا ہے ایسا دوسری طرف آپ کو بتا دے چلے کہ اب کلپرا سورین جو کہ ہیمن سورین کی پتنی ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ فیلحال سورین کو جیل سے شڑوانے کیلئے اس مددے کو دادا اٹھایا جائے تاکہ جو ہیمن سورین جیل سے باہر آ سکے سیدھی سی بات یہ دوستو کنی اپنوں کو جیل جاتا ہوا دیکھ کر لوگ کو کیسا لگتا ہے یہ سب جانتے جیل جانا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں وہاں پر نہ کوئی گھوم سکتا ہے نہ کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے میں دوستو جو جنتا پریشان تو ہوئی جاتی ہے چاہے وہ راجنیتی سے ہو یا عام لوگ ہوں ایسے میں کلپرا سورین کے وہ ہزبینڈ ہیں تو ان کا کافی دل بھی دکھا ہے اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس مددے کو زیادہ زیادہ اٹھایا جائے آپ کو بتا دے چلے دوستو اب پشم بنگال میں این آئی کے اوپر ہوا حملہ تو ممتب بینر جی نے بی جے پی اور ای ڈی اور این آئی پر سادہ نشانہ ممتب بینر جی نے کہا کہ فرحال اگر ای ڈی اور این آئی اسی طریقے کی حرکتیں کرتی رہی تو فرحال ان کو بھگٹنا پڑے گا آپ کو بتا دے چلیں ای ڈی اور این آئی ان لوگ کے اوپر آروپ لگتے رہتے ہیں کہ یہ فرضی خاص کر کر دوستو کاروائیاں کرتے ہیں وپکش کے نیتاؤں کو موڈی سرکار کے کہنے پر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر دوستو آپ جانتے ہیں کہ ای ڈی کو کتنا مضبوط کر دیا گیا ہے سرکار بی جے پی دوارا تاکہ اگر وپکش چائے بھی تو وہ جیل سے بہار نہیں آسکتا اس کو دوستو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ایک ایک سال دو دو سال چھے چھے سال سے بھی لوگ بند ہیں آٹا دس سال سے یعنی کہ جتنی کسی ایک چھوٹے کیس میں سزا ہوتی ہے دوستو اس سے زیادہ تو ان لوگ کو جیل میں رکھ لیا گیا ہے کئی ایسے کیس سامنے آئے ہیں اور جہاں پر موڈی سرکار کی پول کھل چکی ہے ممتہ بن رجی نے صاف کہا ہے کہ اگر کوئی بھی غلط کاروائیاں کرے گا تو اسے اسی طریقے کا جواب ملے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو جو یہاں پر سن جراوت سن جراوت نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا دسل آپ کو بتا دے چلے سن جراوت کا کہنا ہے کہ فرحال بی جے پی بری طریقے سے چناؤ ہارنے والی سن جراوت نے دعویٰ کیا کہ فرحال دوہزار کی چوبیس کی چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹاٹا بائے بائے ہونے والی اور صبح سے ہی دوستو اس چیز کی پنوتی لگا دی ہے آپ کو بتا دے چلے اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہوں گی جس کو لے کر لگاتار سن جراوت نے دعویٰ کیا لیکن اب سن جراوت نے کہا کہ فرحال انڈیا گڑ بندھن کی ایک بڑی جیت ہوگی جس کو لے کر موڈی سرکار دوستو ڈری بھی ہے سن جراوت نے کہا کہ انڈیا گڑ بندھن پورے دمسل اڑنے والا ہے اور ردبار بی جے پی دوستو بھی پار نہیں کر پا رہی ہے دیکھئے دوستو جتنی پارٹی اتنے دعوے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم چار سو سیٹے جیتیں گے لیکن دوستو کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جے پی دو سو سیٹ بھی نجیت پا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں اور یہ صرف ایک جملہ ہی ہے بی جے پی کا دوستو چار سو سیٹے تو کبھی سپنے ہم بی جے پی کو آ نہیں سکتی دس سال ستہ میں رہنے کے بعد اگر کوئی آپ کو دو سو سیٹے بھی دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ سمجھئے دوستو دس سال موڈی سرکار نے ستہ میں بٹا دیئے اس دس سالوں میں کیا بہ ہوا دس سالوں میں مہنگائی غریبی برزگاری نے پیر پٹک لیا اور یہی کارہ نے دوستو جو مہنگائی غریبی برزگاری پچھ کے چلتے موڈی سرکار گھر چکی ہے سرکار پر بار بار آروپ لگتے ہیں کہ فیلحال جس طریقے کی خاص کر کر غریبی بڑھتی جا رہی ہے اور دوستو پیٹرل ڈیزل کے دام آج ہر یو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال دو کرو نوکرییں دوں گا ہاں پردان منطری نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ کانگریز نے جو دیشوں میں پیسہ چھپا رکھا ہے وہ مڈھون کر لاؤں گا اور آپ میں بیٹھوں گا ارے موڈی جی آپ نے تو الٹائی کام کیا آپ نے تو جو دیش کا پیسہ ہے وہ اڈانی اور امبانی کی جیبوں میں بھر دیا اڈانی اور امبانی آرام سیش کر رہا ہے اس دیش کے دوستو کسان کو دس ہزار روپے کردہ ماف کرانے کیلئے اپنی جان تک دے دینی پڑتی کبھی کبھی اس کا کردہ ماف نہیں ہوتا ہے تو وہ آتمہ تحبی کر لیتا ہے لیکن دوستو اس دیش میں بڑے بڑے آپ سمجھئے محل جو ہے وہ اڈانی اور امبانی کی شادیوں کے لئے دے دیا جاتے ہیں اور اجازت کون دیتا ہے موڈی سرکار کون ہے جو اڈانی اور امبانی کے کروڑ روپے کا کردہ ماف کر دیتا ہے وہ ہے موڈی سرکار دوستو آپ سمجھئے بی جی پی نے رہنے کے لئے دونوں کا فائدہ ہے ادھر سرکار پر کوئی آنچ نہیں آئے گی ادھر جو یہاں پر ان سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں تو یہ چیز جان بوچھ کر کی گئی ہے اور ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ فیال سرکار کی جو نیتیاں ہیں دوستو وہ لوگ کے سامنے آتی جارہی ہیں اور جنتا بھی جان چکی ہے کہ بھارتی جنتا باتی صرف جھوٹ بولتی ہے دوستو جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں بولتی ہے تو یہ چیز تو دوستو ثابتی ہو جاتی ہے کہ بھارتی جنتا باتی پوری طریقے سے فیال ہو چکی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جی پی کو لگا 440 وائٹ کا جھٹکا جی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو انڈیا گڑ بندھن میں شامل ہوں گے بی جی پی کے اور بڑے کئی دگج نیتا دراصل آپ کو بتا دے چلے بی جی پی نے دوستو کئی بار جو ہے بی جی پی کے کئی نیتا جو ہیں یہاں پر وہ ہو چکے ہیں اور ایسے میں بھارتی جنتا پارٹی کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جی پی پوری طریقے سے فیال ہو چکی ہے سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی دیش میں جس طریقے کا کاریکال جا رہی ہے اس کو لے کر جنتا کافی زیادہ غصہ ہے آپ کو بتا دے چلے آگنے آلے سمجھ میں بھارتی جنتا پارٹی پوری طریقے سے فیال ہو چکی ہے اور ایسے میں دوستو پکش بھڑکا ہوا ہے اور خاص کر کر یہ ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ اس بار انڈیا کی ایک بڑی جیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتا باتی کے اوپر جم کر بھڑکے اصدین اویسی اویسی بولے یہ بی جی پی کے فیلائی بھی نفرت ہے جو دیش میں دکھائی دے رہی ہے دسل آپ کو بتاتے چلے معاملہ ہے مختار انساری سے جڑا ہوا اصدین اویسی کو جب سے وہ مختار انساری کی فیملی سے ملنے گئے ان کے بیٹے سے ملنے گئے ہیں تب سے اصدین اویسی کو دھمکیاں ملے جا رہی ہیں یہی نہیں اویسی کو دھمکی بھر ایک کال بھی آ رہا ہے اسی کو لیکر اصدین اویسی جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں اصدین اویسی نے پردان منتری پر بھڑات نکالتے ہو کہا کہ یہ سب کچھ نریندر موڈی کا کیا کر آیا ہے انہوں نے دیش میں اتنی نفرت بھر دیئے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہا ہے یہی نہیں اویسی نے آروپ لگایا کہ فیلحال ان کو جتنے بھی دھمکی بھرے کال آ رہا ہے یہ سب کچھ بی جے پی کی دین ہے دراصل جب سے اویسی مختار انساری گھر گئے تھے اس کے بعد سے انہیں دھمکیا بھی ملنے گئے ہیں بلینکس کال بھی آ رہا ہے ویڈاوٹ نمبر تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیلحال کیا ہو رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ہمارچل میں کنگ نرعوت کی مشکلیں بڑھی لوگ بولے جس انسان کو یہ تک نہیں پتا کہ دیش کا پہلا پرائم منسٹر کون تھا اس کو کون بوٹ دے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو ویسے بھی کنگ نرعوت اپنے محل میں بیٹھی رہتی تھی جب ہمارچل میں ایک پرابلم ہوئی تو وہ کہاں تھی جبکہ وہ کہتی ہیں کہ میں ہمارچل کی بیٹھی ہوں تو آپ سمجھئے دوستو جب ضرورت تھی لوگ کو ہمارچل کے لوگ کو تب کنگ نرعوت کہاں تھی تب تو وہ جو ہے یہاں پر آرام سے اپنے محل میں بیٹھی بھی تھی یہی نہیں کنگ نرعوت کو اتنا بھی نہیں پتا ہے دوستو کہ دیش کے پہلے پرائم منسٹر جو ہے یہاں پر چندر شکر جو ہے سوباس چندر بہت نہیں بلکہ جو ہے دوستو چاچا نہرو تھے ان کو گاندھی جی نے دیش کا پہلا پرائم منسٹر بنایا تھا لیکن دوستو کنگ نرعوت کو اتنی سی بات نہیں پتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑائی کی ہو گئی فیلحال پڑائی کی ہو یا نہ کی ہو یہ تو بات کی بات ہے لیکن کنگ نرعوت کو ووٹ دے کر کم سے کم اپنے سویدھان کا مزاک متولانا اور ان کا بھی جنہوں نے ہمارے دیش کے لئے آزادی بھی تھی آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو جو ہے یہاں پر سنجے سنگ سنجے سنگ بولے اگر ابھی میں بی جے پی میں چلا جاؤں گا تو کھوکا پارٹی مجھے جو ہے اپنی واشنگ مشین میں دھو دے گی کہے گی اب ان پر کوئی الزام نہیں ہے دراصل دوستو بی جے پی جن لوگ کے اوپر آروپ لگاتی ہے ان کو دوسرے ہی دن اپنی گود میں بٹھانے کا کام کرتی ہے اور یہ بات آپ کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں بول رہا ہوں اس لئے آپ اس پر یقین کریں یہ بات سچ ہے دوستو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کئی بار یہ دعوے کرتی ہے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ صحیح ہے لیکن سچائی تو اس کے وپریتی ہوتی ہے بی جے پی جائے کچھ بھی کر لے دوستو دیش کی جنتہ ایک چیز جان چکی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددوں سے بھاگنے کا کام کرتی ہے اور یہ بات دوستو سب کے سامنے آپ کو بتاتے چلیں اس کو لے کر جمکر بھڑاس نکالی گئی ہے وہ ایسی سے لے کر تمام چیزوں پر دوستو سرکار کی نیتیا صاف ہو چکی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیلحال دیش کے پرائم منسٹر وہ تمام چیزیں کر رہا ہے لیکن دوستو جنتہ کو کچھ دکھائی دے نہیں رہا ہے اب یہ بھی پتہ چل ہی گیا جنتہ کو کہ فیلحال سرکار کی جو نیتیا تھی یہ سرکار کے جو بڑے بڑے جھوٹے وعدے تھے وہ جنتہ کے سامنے آ چکے ہیں اور جنتہ نے دوستو سمجھ لیا کہ سرکار کسی کام کی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں اسی کے اوپر ملک ارجن کھرگے نے بھڑاس بھی نکالی ملک ارجن کھرگے نے بھی کہیں نہ کہیں وہی والی بات کہیں کھرگے نے کہا کہ مہدی شرکار نے ستہ میں آنے کے بعد لوگوں سے بڑے وعدے کیے لیکن وہ مکر گئی اور دوستو یہی بات سنجے سنگھ بھی دھورا رہا ہے کہ فیلحال یہ سرکار صرف کھوکا پارٹی ہے کھوکے کے بل پر لوگوں کو خرید کر اپنی پارٹی میں شامل کروا سکتی ہے لیکن دیش کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے اور دوستو جو لوگ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں وہ پھر سے سن لیں کہ وہ لوگ دیش کا نہ صرف نقصان کر رہے ہیں بلکہ دوستو دیش کو غریبے میں دھکیلتے جا رہا ہے کیونکہ اس سرکار کے آنے کے بعد دیش میں نہ صرف مہنگائی بڑی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال ہو گیا بڑا کھیلا انڈیا گڑ بندھن کی ریلی سے پہلے ہی دوستو بھاچ پم مچا ہڑکم دسال آپ کو بتاتے چلے دوستو پہلے چناوی پرچار شروع ہو چکا ہے سب نے اپنے اپنے گھوشنا پر اپنے کینڈیڈیٹوں کو دوستو جاری کر دیا آپ کو بتاتے چلے دوستو دوہزار چوبیس کے چناو سے پہلے ہی بھارتی جنتا باٹی کی ٹاٹا بائے بائے ہونے والی ہے کیونکہ اس بار انڈیا گڑ بندھن دوستو نہ صرف اتنے بڑے پرمانے پر چناو جیتے گا بلکہ دوستو انڈیا گڑ بندھن کے تمام جو مدد ہیں ان کو بھی جو ہاں پر کئی چیزوں سے بدل دیا جائے گا لیکن ہمیں ایک چیز دکھائی دے رہی ہے ہاں پر اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے دوستو کہ بھارتی جنتا باٹی چاہے کتنی کوشش کر لیں اس بار دوستو بی جی بی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلے لوگ صبح چناو میں ایک بڑا پرمانہ آ رہا ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پھر ہر لوگ صبح چناو جو ہے وہ بہت زیادہ معاینے رکھتا ہے دوستو آنے آلے سمیں کیلئے کیونکہ یہ چناو تے کرے گا دیش میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا کس کی ستہ رہے گی کون دیش کے لیے کام کرے گا اور دوستو کون دیش ویرو دی ہے ان تمام مددوں پر جنتا کو سوچنا ہے اگر آپ لوگ بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں تو ایک بار ضرور سوچ کر دیکھئے گا دوستو کہ اس دس سالوں میں جو پردان منطری نے وعدے کیے تھے کیا اس میں سے سچ میں ایک بھی وعدہ پورا کیا ہے پردان منطری نے کہا تھا کہ میں ہر ویکتی خاتم پندرہ لاکھ ڈالوں گا پردان منطری نے کہا تھا نوٹ بندی ہوتے سے ہی سب کو پیسہ مل جائے گا کالا دھن پکڑا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا الٹا پردان منطری نے ایک ہزار کا نوٹ بند کر کے دوہزار کا نوٹ چلایا اور لوگوں نے اس کا کالا دھن جمع کر لیا تو موڈی سرکان نے تتکال میں دوہزار کا نوٹ بند کرا دیا یہی نہیں کانگریس کی چلائیوی تمام اسکیمیں دوستو جو دیش کو فائدہ پہنچاتی ہیں ان اسکیموں کو اپنی دادا گری سے موڈی سرکان نے بند کر دیا اور یہی نہیں دیش کے لوگ تنتر کو کمزور کرنے کے لیے جو کوئی بھی بی جی پی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے بڑا پترکار اس کو دوستو اس کی آواز دبانے کا کام کر دی ہے سرکار تو تمام ایسے مدین جس پر ہی سرکار گھری ہوئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال دیش میں بڑے بدلاؤ کی ضرورت اس بار ستہ پریورتن ہو کر رہے گا اکلیش نے تھوک دیا تال دسل آپ کو بتا دے چلے اکلیش یاد نے تال تھوک کر کہا کہ اس بار دیش میں بدلاؤ ہو کر رہے گا دیش کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے اکلیش یاد نے کہا کہ فی الحال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہوں گا کہ اس بار بی جی پی چار سو ہار ہیں یعنی کہ دوستو بی جی پی چار سو ہار کر ستہ سے باہر جانے والی ہے اکلیش یاد نے کہا کہ جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بات کا گھمنڈ ہو گیا ہے کہ ہم ہی اب ستہ میں رہنے والے ہیں ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے اور دوستو اگر یہ سوچ کر کوئی ووٹ دے جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ کتنا بڑا جھول ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دوستو یہ چیز سے سامنے آ ہی جاتی ہے کہ پردھان منتری نرین مدی اور تمام بی جی پی کے نیتا اس مدو سے دوستو گھر گاہیں اور ایک چیز صاف ہے کہ بھارتی جنتا پاٹی کی دوستو جو یہاں پر مسکریوتیں وڑنے والی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال پردھان منتری نرین درمودی اور دوستو ممتہ بنر جی پھر سے آ ایک بار آمنے سامنے ممتہ بنر جی بولی بی جی پی سپنا دیکھتی رہے لیکن سپنا تو ہمارا ہی فورہ ہوگا کیونکہ بی جی پی کو بنگال میں کوئی ووٹ دینے والا نہیں ہیں بنگال کی جنتا نرین درمودی کے خلاف ہے اور کوئی بھی نرین درمودی کو نہیں چننا چاہتا دوبارہ دیش کا پردھان منتری دس سال دیئے دوستو دس سال میں کپل شرمہ بولتا نا بابا جی کا تھلو سچ میں وہی ملا ہے جنتا کو بابا جی کا تھلو جو لوگ کہتے تھے مودی میرا بھائی ہے باپ ہے پتی ہے ان جیسے اندھر بھکتوں کے لیے یہی صحیح ہے دوستو کیونکہ پردھان منتری جو دیش کی لیگ کیا ہے وہ تو صافی دیکھ رہا ہے اور جو منموہن سنگھ صاحب نے کیا تھا وہ بھی صاف دیکھ رہا ہے منموہن سنگھ صاحب نہیں ہوتے نا تو آج دیش کے ارثوستہ چوپٹ ہو گئی ہوتی نریندر مودی کے کارناموں کے کارن منموہن سنگھ صاحب نے دیش کیلئے ایسے بڑے بدلاؤ کیے تھے جس کیلئے ان کو جتنا دھنیواد بولا جائے وہ کم ہیں آپ کو بتا دی دوستو فیلہار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو کرپی ایس کو لائک کریں چینل پر پہلی بارہ سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ ایسے ویڈیو آگئے بھی ملتے رہیں